حضرات اس نورانی جشن کی مبارک بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات ایک باواز بلن نارے سلوات کے ذریعے پیش کرتا ہوں اپنے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں پہلے آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں ایک مطلع اور ایک شیر ایک پڑھوں گا ایک ہی طرح میں اور ایک مطلع دو تین شیر ایک اور اسی خدمت سے یہ تیہ ہوگا کہ آگے کچھ خدمت ہونی ہے یا اجازت چاہنی ہے بہت محبت سے آپ نے تمام لوگوں کو سنائے اور کہیں کہیں گڑھ بڑھ بھی آپ نے کیے میں تو وہاں پہ بیڑھا وہاں آپ کے ساتھ ہی بیڑھا ہوں تو محسوس بھی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ خدا کے واسطے ذرا سا رہم کریے گا مطلع گزارش کرتا ہوں میراج بھائی آپ بہت محبت سے مجھے خانپور میں ملے اور اس کے بعد سے آپ لگاتار میری ریپورڈ لے رہے ہیں کہاں پہنچے کہاں پہنچے تو میں مطلع آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کے توصل سے مومنین تک پہنچاتا ہوں نظیر بھائی اجازت ہے پڑھوں عرض کرتا ہوں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں پھر پڑھتا ہوں مثل عباس مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار مثل عباس جہاں میں کوئی جرار مثل عباس ذرا کھل کے بولیے پتہ نہیں کیوں بہت دیر سے مجھے ایسا لگ رہا کہ رائی بریلی ہے ہی نہیں تو میں شیر پڑھوں تو مجھے لگے کہ ہاں واقعی رائی بریلی ہے وہ والا رائی بریلی جسے میں جانتا ہوں مولا تھوڑا سا لگ ہے پر ہے رائی بریلی کا مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں بہت زور سے پڑھتا ہوں یہ شیر میں مگر اس کو میں بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں یاد رکھئے گا فیاض بھائی آپ کی بات دورہ دوں کہ یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جل کے کرتے ہیں جو حسین کے غم میں اور حسین کی محفل میں شریک ہو گیا وہ حسینی ہو گیا جو نہیں ہوا وہ جانے اور آپ جانی ہیں میں تو یہاں سے شیر پڑھ کے اپنی بات پوری کر کے چلتا ہوں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھیچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں ہے کجیب کیفیت کا شیر ہے حدیعہ سماک کرتا ہوں شاید پسند خاطروں اور بہت موڑ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت خدا کی قسم حرص کرتا ہوں ملعظہ فرمائیے گا یہ جو بھائی محفل میں جو لوگ کچھ گھتکا رکھ لیتے ہیں موں میں کچھ پان رکھ لیتے ہیں موں میں یہ ذرا تھا مجھے ان لوگوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ داد دینے میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں نا بلکل گڑھ بڑھ کی بات ہے میں بہت میں ایسے لوگوں سے بلکل میں تو پڑھی رہا ہوں میں کوئی آپ سے پڑھ با رہا ہوں میں تو پڑھی دوں گا آپ اپنے حصے کا تو کام کریے مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھینچا ہوا خط جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو پتہ نہیں کہوں گے آپ چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو میرے مولا سے بڑا کوئی زمیدہ نہیں چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو چاہے جنت کے علاقے کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کو گنو یا نہ گنو چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو میرے مولا سے بڑا کوئی زمیدار نہیں نظرِ عباس کے شربت سے ہے پرہیز جسے پھر بڑھتا ہوں مصرہ نظرِ عباس کے شربت سے ہے پرہیز جسے کسی قیمت پہ بھی کوثر کا محقدان نظرِ عباس کے شربت سے ہے یہ کون سی داد ہے یہ آسٹریلیا کی داد ہے امریکہ سے لائے داد دینے کا اسٹائیل نظرِ عباس کے شربت سے ہے پرہیز جسے نظرِ ایناؤنسر جو ہوتا ہے محفل کا وہ پوری محفل کو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ جو سمجھئے اس گاڑی کے ڈرائیور ہیں اور اگر ڈرائیور یوں کر کے منڈی راجہ تو پرلک کیا کرے گی یہ بتا رہی ہے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اس سے آسٹریلیا نظرِ عباس کے شربت سے ہے پرہیز جسے نظرِ عباس کے شربت سے ہے پرہیز جسے کسی قیمت پہ بھی کوثر کا وہ حق دار نہیں کسی قیمت پہ بھی کوثر کا وہ حق دار نہیں یہ ایک مطلع اور ایک شیر اور پڑھتا ہوں جب یہ سیریا میں دائش کی سرگرمی بڑی اس وقت میں نے یہ شیر کہے تھے نئے نہیں ہیں لیکن آپ کی طرح میں ہیں جو حق دار ہیں آپ ان کو سننے کے میں حدیعہ سمات کرتا ہوں مثل ایک درود پڑھیں بابا جو نام شبیر پہ مرنے کو جو تیار نہیں نام شبیر پہ مرنے کو جو تیار نہیں مصرہ سنیے گا نام شبیر پہ مرنے کو جو تیار نہیں وہ کوئی اور قبیلہ ہے ازادار نہیں پتہ نہیں کہوں گا کبھی کبھی بالکل جب آپ مصرہ حضم کر جاتے ہیں وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے نام شبیر پہ مرنے کو جو تیار نہیں وہ کوئی اور قبیلہ ہے ازادار نہیں ہر ازادار ہے اب سر سے کفن بانے ہوئے ظالموں یہ نہ سمجھنا کوئی مختار نہیں ہر ازادار ہے اب سر سے کفن بانے ہوئے ہر ازادار ہے اب سر سے کفن بانے ہوئے ظالموں یہ نہ سمجھنا کوئی مختار نہیں ظالموں یہ نہ سمجھنا کوئی مختار نہیں ظالموں یہ نہ سمجھنا کوئی مختار نہیں ایک قطع میں نے تازہ ابھی پڑا میں حدیع سمات کرتا ہوں ملاثر فرمائیے گا امام سجاد نے جب دربار یزید میں قدم رکھا تو یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے امام سجاد نے فرمایا میرا نام علی ہے اس نے پوچھا جس کے ہمارے سپائیوں نے برچی ماری تھی وہ کون تھا وہ بھی علی تھا جس کے عرمالہ نے تیر مارا تھا وہ کون تھا وہ بھی علی تھا یزید بے چین ہو گیا اور بے چین ہو کے سوال کرتا تو کتنے علی ہیں کتنے علی ہیں جو امام سجاد نے جواب دیا میری طرف سے کچھ نہیں ہے صرف نظم قلم بن کی ہے میں اس بات کو نظم کر دیا ہے جواب امام سجاد کا ہے آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں امام سجاد نے فرمایا حیدر کے دشمن کی نید اڑانے کو حیدر کے دشمن کی نید اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے حیدر کے دشمن کی نید اڑانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے سو بیٹے بھی دیتا گر اللہ انہیں میرے بابا سب کا نام سو بیٹے بھی دیتا گر اللہ انہیں سو بیٹے بھی دیتا گر اللہ انہیں میرے بابا سب کا نام علی رکھتے ہیں میرے بابا سب کا نام علی رکھتے ہیں ابھی 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 بس مت کرو یہ 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 ایک آسی بھائی کہہ رہے ہیں بس ابھی بس ویسے بس نہیں ہے آپ کی بات بس کر دیتا ہوں میں حدیثہ مت کرتا ہوں ملحظہ فرمائیے گا ایک مطلع سے مربوط کر کے ایک شعر پڑتا ہوں بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں مگر کبھی کبھی مصرہ آپ لوگ حضم کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ مجھے حضم نہیں ہوتی بات تھوڑا سا وہ جو محفل کا جو ماحول ہے اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کا تھوڑا تھوڑا سا دراصل ہماری بات جتنی آپ تک پہنچ رہی ہے اگر اس کی پچیس پرسینٹ آپ جواب دیتے رہیں تو بات بنی رہے کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ خدمت ہوتی رہے میں مطلع گزارش کرتا ہوں ایک دروت پہتے ہیں آپ پہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ حافظے کی بہیاز ہے نا دراصل نظیر بھائی آپ کے سامنے ایک بات میں نے یہ بات بولی تھی آت دورہ دیتا ہوں یہ جو ہم لوگ ڈائری بھائیری تو رکھتے نہیں ہیں آسیب بھائی نے پرچے رکھ رکھے ہیں عرشی باستی نے اتنا بڑا بیگ ہے فیاد بھائی کو بھی ڈائری وہ پرچہ پرچہ لے رکھا تھا اب ہمارے پاس تو یہ حافظے کی بہیاز ہے اب اس کی معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ لوگ داد دیتے ہیں اور اس سے جو ہوا چلتی ہے داد کی ہوا اس سے یہ پننے پلٹتے ہیں تو کبھی کبھی ہوا ہلکی رہتی ہے تو پننے کم پلٹتے ہیں ہوا تیز ہو جاتی ہے تو پننے صرف جلدی جلدی پلٹتے ہیں یہ معاملہ ہے وہ پوشیدہ پننے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں آپ کو میں پڑھتا ہوں مطلعہ گزارش کرتا ہوں میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے یہاں سے موڑ بنا دیجئے تھوڑا دا خدمت ہو جائے بہتر میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے یا علی یا علی میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے فوجہ یزید کی تعداد تاریخ میں کہیں ستر ازار کہیں دو لاکھ کہیں نو لاکھ بڑی سے بڑی تاریخ میں جو بڑی سے بڑی تعداد میری نظر سے گزری ساڑھے تیرہ لاکھ چلیے کسی مخالف سے پوچھ لیتے ہیں تمہاری تعداد کربلا میں کتنی تھی وہ کہے گا ستر ازار حاصل بھائی ہمارا جواب کیا ہوگا بس دو لاکھ بس نو لاکھ بس ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ دس کروڑ عرب دس کھڑا بس 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 انہیں لائے ہو پاس سے لڑنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے میرے دشمن کو اسی بات سے دشواری ہے ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے بس 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 انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی حسیب ہاتھ بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی حسیب ہاری ہے بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی حسیب ہاری ہے اتنے لشکر پہ تو اصغر کی حسیب ہاری ہے ایک قطع اور یاد آگیا شہداد علیہ بزر کے حوالے سے حدیث آمات کرتا ہوں وہی دلیر وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے وہی دلیر یقیناً ناز بھائی ابھی تک میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا میں مصرہ پڑھتا ہوں اور اس میں نشست و برخواست دیکھئے گا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے سل کے بولیے شرمہ کے بھولیے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں اگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے انگوٹھا چوستا بچہ بھی ایک مطلع اور چار پانچ شیر حدیث امات کر کے اس کے بعد دو خصوصی قطعے ہیں میں ان کے بعد کچھ پڑھتا نہیں ہوں اس لیے وہ میں سب سے بعد میں پڑھ دوں گا ایک بطلہ اور چند شہر حدیث آمات کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا امام علی مقام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے جت کی شان میں ایک شیر کہا پروردگار نے اسے جنت میں ایک مکان دیا ہم جو شیر یہاں پڑھتے نہیں ہیں نا ان کا بھی مکان مل چکا ہے ہمیں جنت میں جو پڑھنے قابل سمجھتے ہیں وہی پڑھتے ہیں جو نہیں بھی پڑھتے ہیں مکان جنت میں مل چکا ہے اس کا آپ کے سامنے وہ شیر پڑھتے ہیں جس سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچے گی بات تو آپ کی بات بھی ہم تک آ جائے گی کبھی آہستہ سے بولا کریں تو آپ لوگ زور سے سن کے ہمارے اعتماد کی لاج رکھ لیا کریں ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جا رہی ہے زفر شبیر انور بھائی جو خالی مندی ہلاتے ہیں نا لوگ آپ کے جیسے رہا کری رہا کری وہ مجھے ایسا لگتا جیسے مسٹ کال مار رہے ہیں بہت خیلہ بات دے رہے ہیں نہیں نہیں اب ابھی تو لگائی ہے ابھی جب مزرہ میں نے بڑا تو یوں کر دیا کوئی بات نہیں ہے محفل کا ماحول بنانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو کھیچنا پڑتا ہے ہے زمانے میں آپ تو اپنے ہیں نا مطلب پہچان کے ہیں باقی دو مولا کے چانے والے سب ہمارے بھائی ہیں لیکن کیا ہے آپ سے مجھے پتا کہ آپ لڑیں گے نہیں اس لیے آپ سے کہہ دیا ہو سکتا کہ ہی ناراض ہو جائے اس لیے آپ سے بات کر دیا ہے زمانے میں کہہ رہا ہوں سب سے مقادب آپ کو کر لیا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں سیدے پڑھوں گا آئی اس طرح سے سنیے گا چائے جیسے سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم دین کاغذ پر لکھا میں پتہ نہیں کس قیفیت میں پڑھ رہا ہوں مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں اس وقت کس قیفیت میں پڑھ رہا ہوں دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم اس نے پوچھا تھا تعریف مختصر شبیر کا سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم اس نے پوچھا تھا تعریف مختصر شبیر کا دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم اس نے پوچھا تھا تعریف مختصر شبیر کا اس نے پوچھا تھا تعریف بہت شکریہ دین کاغذ پر لکھا اور رکھ دیا میں نے قلم اس نے پوچھا تھا تعرف مختصر شبیر کا شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزیر بہت آہستہ آہستہ سے کچھ شیر ہیں مگر بڑے شیر ہیں آپ سمال لیں تو آپ کا شکریہ دی شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزیر ہر عزا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا شام کی تاریکیوں میں کھو گیا ظالم یزیر ہر عزا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کریں اب پاس ہے سینہ سپر شبیر کا شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کریں اب پاس ہے سینہ سپر شپیر کا طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر شپیر طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی نرہیدری طالبِ بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر شپیر کا گفتگو کرتا رہا اس سلسلے کے آخری دو شیر ہیں اور اس کے بعد دو قطار آج کی حد میں یہ آخری گفتگو گفتگو ہماری ختم نہیں ہوتی ہے آئندہ ملاقات تک کے لئے ملتوی ہوتی ہے تو گفتگو ختم نہیں ہوگی ملتوی ہوگی آئندہ ملاقات تک کے لئے وہ ملاقات کب کو ہو یہ جب مولا کا حکم ہوگا شام کی تاریخیوں میں کھو گیا ظالم یزید ہر ازا خانے کی صورت میں ہے گھر شبیر کا طالب بیعت کی ساری فوج گونگی ہو گئی گفتگو کرتا رہا نیزے پسر شبیر کا دو شیر ہیں ایک میں آپ کی ڈیوٹی بڑھاتا ہوں ایک میں آپ ٹوٹ کر نظیر بھائی التماس سے دعا کے ساتھ یہ شیر پڑھ رہا ہوں ایک بار آپ سے دعا حاصل کر چکا ہوں میں درگاہ وسلم ڈگری پہ دوبارہ آ کر دعا دے دیں گے میں آپ کا شکر گزار رہا ہوں گا ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا شیر کا ذمہ دار ہوں آپ کیسے آپ تک پہنچتا ہے آپ کیا ڈیوٹی نبھاتے ہیں اپنی یہ آپ کا پارڈ ہے ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا میراج بھائی ایسے مت گھورو بہت اچھا شیر ہے محبت سے دیکھئے محبت سے ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا پھر پڑتا ہوں مصرہ ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر ٹوٹ کر برچی کے پھل نے بھی یہ ثابت کر دیا سینہ اکبر میں ہے دل اور جگر شبیر کا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا پھر پڑتا ہوں مصرہ اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا سب سمجھتے تھے جس سے چھوٹا پی سر شبیر اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا سب سمجھتے تھے جسے چھوٹا پی سر شبیر اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا بہت شکریہ دو قطاز ہیں حدیعہ سماعت کرتا ہوں ایک قطع مسائب کی سخت ترین منزل سے ایک فضائل کا گوشہ مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے حدیعہ سماعت کرتا ہوں غازی ابباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وسیعت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا اس کی ذاکرین وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کس وجہ سے کہا ہوگا لیکن تمام جو پہلو ہیں اس میں اس وسیعت کے ذہل میں جو بیان کرتے ہیں ذاکرین وہ تمام پہلو مسائب کے ہیں کہ یہ بجا رہی ہوگی یہ بجا رہی ہوگی کہ جو انہوں نے کہا کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا ایک فضائل کا گوشہ مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا اگر مولا کی بارگاہ سے عطا نہ ہو تو ہماری ایک حیثیت ایک لفظ لکھنے کی نہیں ہے خصوصی طور پر اس طرح کے مصرے تو کوئی اوقات ہی نہیں ہم جیسے لوگوں کی حد یہ سماعت کرتا ہوں آخری دو قطعات آج کی حد میں یہی گفتگو ہے امام حالی مقام نے یہ وسیعت کیوں کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا مسائب کی سخت ترین منزل سے فضائل کا گوشہ آپ کی امانت آپ کے حوالے اور یہ نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے ایسا لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے کیونکہ محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان میں کبھی فل سٹوپ نہیں لگتا ہمیشہ کومہ لگتا بھیاز بھائی پہلی بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں چلو میں اٹھایا اور دیکھا عرشی باستی جب میں نے پہلی بار یہ قطع پڑھا دا اس وقت تم موجود تھے پاس شابان چھے شابان ممبئی میرا روڈ پہ پہلی بار میں نے یہ قطع پڑھا دا اور وہ منظر تمہاری نظر میں ہوگا جب میں نے یہ پہلی بار قطع پڑھا تھا چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا کوئی داد نہیں چاہتا ہوں اگر بات پہنچے تو بولیے گا ورنہ مصرے واپس کر دی جائے جیسے ممبئی میں پڑھتے ہیں کہیں اور پڑھ دوں گا چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خدداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا چلو میں اٹھایا اور دیکھا چلو میں اٹھایا اور دیکھا مجھے معلوم نہیں میں کیسے پڑھ رہوں آپ کی امانت آپ کے حوالے ہیں چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خدداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے اب باس نے دریا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خدداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے اب باس نے دریا چھوڑ دیا ایک پل کو بھی کوئی کہہ نہ سکے اب باس نے دریا چھوڑ دیا یہ آخری قطع حدیعہ سمات کرتا ہوں آسیب بھائی پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بلکہ جتنے شوارہ یہاں موجود ہیں تمام حضرات کے سامنے یہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں نے بالکل تازر قطع کل ایک جشن میں پڑھا تھا اور اس کے بعد میں ہاں یہ جو گراف ایجنسی کے کیمرامین راہل بھائی ہیں یہ موجود تھے وہاں یہ گواہ ہیں اس منظر کے بس باقی کوئی یہاں پہ ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ سنا ہو حدیعہ سمات کرتا ہوں سب کے لئے بلکل نہیں ہے یہ مصرے ہیں حدیعہ سمات کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا ذرا جاگئے گا اگر حالات سے جذبات ٹکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پان تو نہیں ہے کسی کے موں میں کسی کے موں میں پان تو نہیں ہے جو یہ روباہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا اگر حالات سے جذبات چکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روباہ آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آلے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربار میں عباس آجاتے